موسیقی 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 ویڈیو نا دیکھئے ہمارے مارکیٹ کا ہے جو ویجے چوک مارکیٹ ہے ہماری مین لکشمی نگر کی تو یہ کچھ سمان لینے گئے تھے نا تو یہ وہاں کی ویڈیو بنا کر لے کے آئے تھے دیکھئے پوری مارکیٹ میں اتنی اچھی دیکوریشن کی ہے لائٹنگ وغیرہ اور یہ پورا جھنڈے ونڈے سب اتنے اچھے لگائے ہیں نا مطلب پورے میں ہی دیکوریشن جو ہو رکھی ہے نا بہت اچھی ہو رکھی ہے اور ہماری مارکیٹ کیا ہماری گلیوں میں سب کے گھروں میں پورے جگہ شری رام شری رام جے شری رام بس یہی نارے گونج رہے تھے اور بہت اچھا بھی لگا دیکھ کے دیکھئے جو بھی سناتن دھرم سے ہوں گے انہیں یہ چیز دیکھ کر بہت ہی اچھی لگے گی سچ میں بہت اچھا لگا اور بہت ہی ہم لوگوں نے اس چیز کو اچھے سے سیلیبریٹ بھی کیا تو تھانکس فور موڈی جی میں تو یہ بھی کہوں گی موڈی جی ہیں تو شاید یہ دن ہماری لائف میں آیا اور دیکھئے ایوننگ کے ٹائم آ گئے تھے دیدی اور بھی یہ لوگ گئے تھے مندر تو تھوڑی دیر کے لئے ہم لوگوں سے ملنے آ گئے تھے اور بس چائے وغیرہ پی رہے تھے یہاں پہ اس کے بعد میں نے آلو بوائل کرے آلو ٹماٹر کی بنانے والی ہوں سبزی جو بھندارے والی ہوتی ہے وہ اور اس میں پیاز لسن وغیرہ کچھ نہیں ڈالے گا کیونکہ میں رام جی کو بھوگ لگاؤں گی اس لئے صرف جیرے میں بنے گی اور اس کے ساتھ بنانے والی ہوں یہاں پہ آج آلو کی کچوریاں تو دیکھئے میدہ اور آٹا دونوں میں نے تھوڑے تھوڑے مکس کر لیے تھے اور اس میں موین اجوائن نمک اور بیکنگ سوڈا تھوڑا سا ڈال کے اس میں ایک ڈو لگا لیا تھا آلو کو یہاں پہ اچھے طریقے سے مسالہ وغیرہ ڈال کے میں نے ایک پیسٹ بنا لیا ہے اور آلو فل کر کر کے اب یہاں پہ میں بنانے والی ہوں یمی سی کچوریاں تو دیکھئے آلو میں جو بھی سب مسالہ ہوتا ہے نیکس ٹائم کبھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کیسے بناتی ہوں آلو کی کچوری کیونکہ آج تو جلد باجی تھی اور رام جی کو بھوگ بھی لگانا ہے اس لئے میں نے جلدی سے ریڈی کری بھوگ کی تھالی تو یہ دیکھئے فرینڈز ہماری بھوگ کی تھالی لگ چکی ہے آلو روماٹر کی سبزی اور ڈرائی فروٹس والی کھیر بنائی تھی ساتھ میں میں نے بنائی آلو کی کچوریاں تو چلیے سب سے پہلے میں رام جی کو بھوگ لگاتی ہوں اس کے بعد میں نے گھر میں دیا سب کو ڈینر تو آج ڈینر میں ہم لوگوں نے بھی یہی کھایا دیکھئے اور سردیوں میں تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا نا کہ اچھا اچھا کھانے کا من کرتا ہی ہے تو بس میں یہاں پہ سب کو ڈینر لگا رہی تھی اسی دوران میں نے پاپا جی کمرے میں دیکھا کہ نیوز میں آ رہا تھا بھائی بھوکم پا گیا تو واہ کیا بات ہے نا سچ میں میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ رام جی آج ان کی ستھاپنا ہوئی ہے اور آج ہی کے دن انہوں نے پوری دھرتی بھی ہلا دی اور سچ میں اتنی تیز تھانا یہ بھوکم 7.2 تھی اس کی سپیڈ بہت تیز بھوکم تھا بٹ مجھے نہیں پتا لگا کیونکہ میں تو کچن میں کام کر رہی تھی اور بس کھانا بینا کھا لیا اس کے بعد دینر ہو گیا ہے اب میں آ گئی ہوں کچن میں اپنی لاسٹ کلیننگ کی باری میری جو کی میرے کو کچن سمیٹنا ہوتا ہے سارے جھوٹے بردن وغیرہ میں سب اکھٹے کر دیتی ہوں میں پانی چلا دیتی ہوں دودھ وغیرہ اب میں فریج میں رکھ دوں گی اور سلاپ پہ یہاں پہ کاؤنٹر ٹاپ پہ کپڑا لگا دوں گی گیس ساف کر دوں گی تو یہی ہوتا ہے میرا روچ کا روٹین آپ لوگوں کے ساتھ میں نے پہلے بھی شیئر کیا وایا میرا فولٹے روٹین تو دیکھئے بس آج بہت ہی اچھا لگا ایک اچھا دن ہم لوگوں نے اس پرینڈ کیا اور جے شریرام کے نعرے لگا ہے میرے بیٹے نے بھی ہماری گلی میں بھی سب لوگ بہت خوش تھے تو دیکھئے آج کا ولوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا I hope آپ لوگوں کو یہ شیئرنگ اچھی لگے گی اور چینل پہ نیو تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو چلیے اس والی ویڈیو کو لے کے چلتے ہیں اینڈ کی طرف اور ملتے ہیں پھر جلدی ہی آپ لوگوں سے ایک نیو ویڈیو اور نیو کنٹینٹ کے ساتھ تو پلیز آپ لوگ نا ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے گا اور پلیز آپ لوگ ویڈیو پورا نہیں دیکھتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا مجھے دکھ ہوتا ہے کافی محنت لگتی ہے یار ویڈیو بنانے میں ایڈیٹنگ کرنے میں تو پلیز ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا ٹھیک ہے فرینڈز تو چلیے بس اس والے ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کریں گے اب ہم تو چلیے فرینڈز انڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کا اور چینل پہ پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگے نا تو پلیز اس کو لائک بھی کر دیجئے گا پھر ملتی ہوں ایک نیو کونٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی فرینڈز بائی بائی جائے شری رام